عادل وائس پریزنٹنگ دا جن سریز بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کے بارے میں ایک ایسی انفرمیشن دیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہے ان میں سے ہی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کو انسان نہیں لکھ سکتے لیکن وہ انسانوں کے ساتھ اسی دنیا میں رہتے ہیں جن کو جنات کے نام سے جانا جاتا ہے جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے کیونکہ جنات انسانوں کے ساتھ اسی دنیا میں رہتے ہیں اس لیے وہ کبھی کبھی انسانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے تھے اور وہ انسانوں کے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جنات کا انسانوں کے جسم میں داخل ہونا کبھی تو عشق و معشوقی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جنات انسان مرد یا عورت پر عاشق ہو جاتا ہے جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے عشق کرتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی ان میں فیزیکل ریلیشنشپ کی وجہ سے اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں ناظرین اکرام یہ ایک ایسی معروف اور حیرت انگیز بات ہے جسے بے شمار علماء نے بیان کیا ہے البتہ علماء نے انسانوں کا جنوں کے ساتھ رضا مندی سے شادی کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی انسان انجانے میں کسی جن کو تکلیف پہنچاتا ہے جیسے جن پر پیشاب کر دیتا ہے یا جن پر گرم پانی پھیک دیتا ہے یا جان بوجھ کر کسی جن کو قتل کر دیتا ہے تو دوسرے جن اس کو تکلیف پہنچا کر اس کا بدلہ لیتے ہیں اور اسے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ جنات بے وقوف اور شرارتی ہوتے ہیں جو انسانوں کو بے وجہ اسی طرح تکلیف دیتے ہیں جس طرح بعض بے وقوف انسان دوسرے انسانوں کو تکلیف اور پریشانی دیتے ہیں احدیث کی کتابوں میں بعض ایسی روایت مذکور ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنات نکال دیا کرتے تھے مثلا یا علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر ایسی تین چیزیں دیکھیں جنہیں مجھ سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہوگا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھا راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر بیٹھی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی کہ میرے اس بچے پر جنوں کا اثر ہے اور ہمیں بھی اس بچے سے بعض اوقات تکلیف پہنچتی ہے اور اسے ایک ہی دن میں جنات اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ مجھے پکڑاؤ اس عورت نے بچہ آپ کی طرف بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پکڑ کر اپنے سامنے بیٹھایا اور اس کا موں کھول کر کچھ پہا اور اس میں تین مرتبہ پھوکا اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اے اللہ کے دشمن زلیل و خوار ہو جا پھر وہ بچہ اس عورت کے سفرد کر دیا اور فرمایا کہ واپسی پر اسی جگہ ہمارا انتظار کرنا اور ہمیں بتانا کہ بچے کا کیا حال ہے صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلے گئے اور واپسی پر وہ عورت ہمیں دوبارہ ملی اور اس کے پاس تین بکرییاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اب تمہارے بچے کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے حضور آپ کے دم کرنے کے بعد اب تک میرا بچہ محفوظ اور ٹھیک ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے یہ تین بکرییاں توفہ قبول کر لیں آپ نے صحابی سے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری لے لو اور باقی بکری اس عورت کو واپس کر دو مسنت داربی میں یہ روایت اس طرح سے ہے یہ عورت نے کہا اے اللہ کے رسول میرے اس بچے کو شیطان روزانہ تین مرتبہ تکلیف دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور اس پر دم کرنے کے بعد تشریف لے گئے پھر واپسی پر اس عورت نے آ کر کہا کہ اس ذات کے قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبوس کیا ہے آپ کے دم کے بعد وہ جن دوبارہ کبھی نہیں آیا ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا افتقام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شریر جنات کے فتنوں سے ہر دم محفوظ رکھے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی پیاری سی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ کب تک آپ ہم سے انسٹراغرام اور ٹیلیگرام پر بھی جڑ سکتے ہیں لنکھ ہمارے چینل کے about section میں موجود ہیں میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں آدل وائس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی